السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو این اتر بلوگ تو دوستو آج کا بلوگ بہت ہی مزے گا ہونے والا ہے جس طرح کہ آج ہم نے جونس ہے فلیم کٹ لگوانی ہے اب فلیم کٹ کے دو فائدے ہیں اور ایک نقصان ہے اب اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو فائدہ بھی بتانا ہے اور نقصان بھی بتانا ہے تو ویڈیو کو مزید لیٹ کرنے کے جگہ آج کام بہت ہی لمبا ہونے والا ہے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انپومیٹیو ہونے والی ہے آپ کے لئے اس کے اندر آپ کو پتا جلے گا فلیم کٹ کا فائدہ کیا ہے اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے اس کے اندر آپ کو صرف بتاؤں گا نہیں اس کے اندر آپ کو دکھاؤں گا بھی تو ویڈیو کے اندر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدے والی ہے تو آپ نے ویڈیو مسنی کرنی نہ سککر کرنی ہے ہشتہ ہشتہ کر کے آگے دیکھنی ہے بلکہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جونسہ ابھی کام ہے وہ کام کیا ہے ہم نے جونسہ گاڑی کے اندر پلگ لگوانا ہے سلنسر والی جگہ پہ ہنجی تو صبح ہو چکی ہے رات کو ہم نے پلگ لگوانا ہے ابھی جونسہ ہم فور کے گراج پہنچ چکے ہیں فور کے گراج کے اندر ہم نے جونسی فلیم کٹ لگوانی ہے تو دیکھتے ہیں فلیم کٹ کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے ابھی تو ہم فور کے گراج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی الیکٹریشن ہے اس کے بعد جونسہ گاڑی کا کام شروع کیا جائے تو جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جونسہ یلو یلو سا ڈبہ ہے یہ ہے ہماری مین چیز فلیم کٹ ابھی جونسہ ہے وائرنگ تیار کی جا رہی ہے ہم نے جونسی وائرنگ تیار کرنی ہے فلیم کٹ کے لیے اس کے بعد جونسہ ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کی جونسی ہے تاریں جونسی ہیں یہاں فلیم کٹ انجن سے نکلے گی اور جونسے ہیں اینڈ تک جونسہ رات کو پلگ لگوائے ہیں وہاں تک جانی ہے ابھی آپ کو پلگ دکھاتا ہوں جس طرح کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سلنسر کے اندر پلگ لگوائے ہیں پلگ کے اندر یہاں تک اس کا کوئل لگ کے کرانٹان ہے رات ہو چکی ہے ابھی تک اپنی فلیم کٹ جونسی ہے چلی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ابھی آپ یہ تب تک کے لیے کلٹس چیک کریں یہ کلٹس ہے اے بھی آئی یہ فور کے گراج یہ جہاں پہ آکے اس کی جونسی ہے فیٹمنٹ ہونی ہے ریمز کی فلیم کٹ کی دوبارہ سے کوشش کرنے کے آج رات چل جائے کیونکہ ایک ٹائم کافی زیادہ ہو چکے ہمیں عارف بھائی نے کہا صبح ہوئے گا لیکن ہم پوری کوشش کریں گے ابھی ہو جے اور یہ حسن بیٹ کی ہوندہ ریبرت کھڑی بھی ہے یہ بھی پروجیکٹ یہاں تیار ہونا ہے اس کا بھی پینٹشینٹ ہونے ابھی تو بھائی جان پہلی ٹرائی ہے فلیم کٹ لگ گئی ہے یار فلیم تو بڑی لیول کیا ہے لیکن یار اس طرح کی نہیں ہوتی ابھی چیک کرتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی اصل میں نا یہ فلیم جونس ہی ہے نا یہ پھیل رہی ہے اس طرح کی نہیں ہوگی فلیم کا پریشر ہونا چاہیے پریشر نہیں بن رہا چیک کرتے ہیں دوبارہ وائرنگ تو ہم فور کے گراہ سے ہم نکل آئے ہیں تو اب جان سے ہم دانی بھائی کے پاس آئے ہیں میں یہاں شادے وال چونگ یہ وائرنگ کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں پریشر بنتا ہے کہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کٹ لگ چکی ہے اب فلیم کٹ کیسے لگی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا چلے جاؤں اب جس طرح یہ ہے ایک یہ کٹ ملتی ہے فلیم کٹ کٹ آتی ہے اس کے ساتھ یہ وائر آتی ہے تھوڑے سے آگے وائرنگ اور ملتی ہے مزید اس کے ساتھ کنیکٹر ملتا ہے اس کے بعد اب اسے کترہ لگایا جاتا ہے جس طرح کہ آپ دے سکتے ہیں یہ چار انجیکٹرز ہوتے ہیں وہ انجیکٹروں میں سے جونسا ہے نا کرانٹ لیا جاتا ہے اس کے پلس وغیرہ لیا جاتا ہے اور جونسا ہے ڈسٹریبوٹر والی گاڑی کے اندر سے فلیم کٹ لگتی ہے انجن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو اب جس طرح کہ آپ دے سکتے ہیں اس میں سے ایک کرانٹ لیا جاتا کیا ہے دسٹریبوٹر کے اندر سے یہاں سے وائرنگ میں سے ایک ایسی تار ہے وہاں سے کرانٹ لیا گیا ہے ایک یہاں سے کرانٹ لیا گیا ہے اور دو یہاں سے انجیکٹروں سے کرانٹ لیا گیا ہے تو یہ ہے آگے کی وائرنگ اس کے ساتھ آپ کو میں دکھاؤں ایک عدد بٹن ملتا ہے وہ بٹن دبائیں گے تو ہی فلیم کٹ چلے گی جس طرح کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہوا ہوگا ہے اب یہ ورک کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں ہفیلال جو اس کے ساتھ چیزیں صحیح ہوتے ہیں آخر میں جو انسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی پلگ یہ رہا پلگ ٹھیک ہے یہ جو انسا ہے پیٹ کرانا پڑتا ہے اب بھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ اور کا ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو لینا پڑتا ہے یہ کنیکٹنگ کٹار یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پلگ کے اندر یہاں سے کرنٹ آئے گا میں نے اتارا ہوا ہے کیونکہ کچھ ریزنز ہیں وہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں آپ کو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اوپر کر کے ایک وہ رکھی بھی ہے جس سے کرنٹ آتا ہے کوئل جسے کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھانا دیتا ہوں ہاں جی تو دوستو یہ تھی کوئل یہ کوئل لگتی ہے اور انڈ تک وائرنگ آگے پلگ تک جو انسی وائرنگ ہوتی ہے جس سے بٹن دوبانے سے کرنٹ آتا ہے اور پھر انڈ دوبانے آگے فلیم نکلتی ہے یہ تو اس کے لگانے کا طریقہ ہے تو یہ تھا طریقہ جو انسا ہے لگانے کا لیکن افیلال اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ کیا ہے وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ گاڑی فلیم چھوڑتی ہے بس چھوٹی موٹی شوک یہ ہی ہیں اور وہ اس میں پوری ہوتی ہیں اور نقصان اس کے کیا ہے نقصان آپ کو ابھی ویڈیو کے اینڈ میں میں بتاتا ہوں کہ نقصان اس کا لگانے کا کیا ہوگا فائدہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ فلیم نکلتی ہے اب نقصان کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہاں جی جی نقصان جونس ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں نہ بتاؤں گا بلکہ آپ کو سناوں گا تو جس بھائی کو شوک ہے فلیم کیٹ کا صرف ایک دو دن کا شوک ہوتا ہے اس کے بعد بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو بڑا نقصان کیا ہوگا ہے جس طرح کہ حاج کی زبان میں جی گاڑی کا انجن سیونہ پہنچ چکا ہے کیا کر رہے تو مچی بلوک انتظار کرتے تو ہاں ہر دن چلو آج آج آئے گا بلوک ہیں نہیں انجن ابھی ہم کرتے ہیں ابھی وہ ہی بتا رہے ہیں دوستوں ہاں 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 کوئی بات نہیں چلو یار سٹار ہاں جی تو جس طرح کہ بچے بچے کو پتا چل چکا ہے اپنی گاڑی کا انجن خراب ہو چکا ہے تو اس کا مین جونسہ مسئلہ ہے وہ آیا جی ہیڈ اسمبلی کا ہیڈ اسمبلی کیا چیز ہوتی ہے ہیڈ اسمبلی جونسہ آدھا انجن ہے جس کے اندر پیسٹا میں کنیکٹنگ راڈ ہے اور آ جاتے ہیں جی اپنے کیا کہتے ہیں ٹیپنٹس آ جاتے ہیں اور کرنٹ کا رولہ آ جاتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں گاڑی مسنگ کرنے شروع ہو جاتی ہے مسنگ کر رہی ہے کیونکہ پریشر نہیں بن رہا اسمبلی ڈالنی پڑی گی یہاں اسے ریپیئر کریں گے تو ابھی جا کے وہ کل مشرا کریں گے کہ کیا سین بنتا ہے کیا کوسٹ آئے گی اس پہ وہ جا کے بات کریں گے دائد بھائی سے دیکھ 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 اس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مسنگ ہو رہی ہے مسنگ اس طرح ہو رہی ہے سٹارٹ کر پیچھے سے بھی دیکھ دیکھ دیں تو ابھی آپ کو میں اسے سلنسٹر میں سٹارٹ کریں گے بس بند کرتے ہیں مسنگ کیے جا رہی ہے اس کا رولہ جو انسا ہے ہیڈ اسمبلی گئی ہے جو انسا ہم نکال چکے ہیں ہیڈ اسمبلی ڈلوائیں گے تو اپنی گاڑی چلنے نہیں تو یہ مسنگ کا رولہ بھی نکالیں مسنگ ہوئی تھی مجھے لگا ٹی پی سنسر کا مسئلہ لیکن ٹی پی سنسر کا مسئلہ نہیں ہے کافی جگہ چیک کر آ لیا یا کزن کو بھی چیک کر آ لیا مسنگ کا ایک جگہ نا دو آرپی ام پر پہلے کٹ اوپ دے رہا تھا وہ دو تین جگہ گاڑی جانے کی وجہ سے نا تو ٹی پی سنسر الٹا لگا دیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے ہمارا آدھا مسئلہ وہ بھی خراب ہو گیا تو مسئلہ سارا یہ آیا کہ ریسے زیادہ دینے کی وجہ سے اور چھوٹا موٹا انجن بھی کمزور تھا تو جس کی وجہ سے ہیڈ اسمبلی اوڑ کی کنیکٹنگ راہ چاروں غاز کریں اب دیکھتے ہیں اسے ریپیر کراتے ہیں یا نہیں ہیڈ اسمبلی ڈلواتے ہیں اب جونس ہے ہم نے گاڑی پیک کر دی ہے گاڑی دو دن سے کھڑی بھی ہے یہاں پہ کیونکہ فلیم پیٹ لگوائی ہے اس کے بعد ٹائم نہیں ملنا ستمہ مل گیا تھا آپ کے بھائی کو اس وجہ سے جونس ہے آپ کے بھائی جنے گاڑی کو سائیڈ پہ لگایا ہیڈ اسمبلی ڈلواتے ہیں تو اب جونس ہے سین اس طرح کا ہے کہ اب جب پیسے آتے ہیں تب ہم جونس ہے ہیڈ اسمبلی ڈلوائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا خرچہ اس پہ آتا ہے تو آپ کو ملتے ہیں اگلے بلوگ کے اندر تو ہمارا مشروع یہی ہے نصیحت ہم یہی کریں گے فلیم کٹ لگوانا فضول کام ہے پیسے برباد ہیں فلیم کٹ پہ بھی پیسے برباد ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا انجن بھی فارغ ہو جاتا ہے ابھی تو صرف ہیڈ اسمبلی فارغ ہوئی ہے لیکن اگر مزید نقصان زیادہ ہوتا تو ہمارا انجن بھی اڑ جاتا سارا تو اب پتہ نہیں فلیم کٹ کی وجہ سے ہوگا ہے یا کوئی اور وجہ ہوگا ہے لیکن جونس سے میری طرف سے جونس سے وجہ آئی ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ فلیم کٹ لگوانے کی وجہ سے ہیڈ اسمبلی فارغ ہوگی ہے تو اب صدمہ برداشت کرتے ہیں گوستوں کے لئے یہی نصیحت ہے کہ سیار آپ لوگ بھی فلیم کٹ لگوانا ضرور ہی نہیں ہے فلیم کٹ کی جگہ آپ لوگ گاڑی ٹیونڈ کروالیں کام اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کا انجن بھی بچ جائے گا تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ولوگ میں اگلا ولوگ کیا ہونے والے اگلا ولوگ ہمارا ہیڈ اسمبلی کا ہی ہوگا ہیڈ اسمبلی اب دلواتے ہیں دوستوں نے کمنٹس کے اندر بتانا لازمی ہے کون سی ہیڈ اسمبلی دلوائے چاہے جب ہمارے پاس 3 اوپشن ہیں ویسے دی پندرہ وی ٹیک اور دی سولہ اور دی تیرہ ہونڈا سی ٹی جی تو آپ دوستوں نے بتانا ہے کمنٹس میں تاکہ آپ کبھی مشرع دیکھتے چلے جائیں ہم بھی اور پھر ایک ہی دفعہ جونس ہے گاڑی ہم بعد میں دیکھیں گے ٹیونڈ کروانی ہے یا پھر کیا رولہ کروانا ہے تو فلال ملتے ہیں آپ کو اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے خیار رکھیں اللہ حافظ